موسیقی حرید اللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم حزیدان امان آج جون 1968 تیس تاریخ ہے اور ہم اپنے درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہیں آج سٹی آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے آیت ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاؤٌ عَلَيْهِمْ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا اِيُّ مِنْهُمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ قرآن کریم کے پڑھنے کا جو ہمارا قدیم انداز چلا آ رہا ہے اور جو ہمارے ہاں ترجمے مروج ہیں ان کی روح سے آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی ان اتدائی پانچھے آیات میں ہی انسان اتنا الڈھاؤ میں پڑھتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی اتنا ہی نہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی بلکہ ایک اور کشمہ کے شروع ہو جاتی ہے یعنی پہلے یہ کہا کہ زالجل کتاب الارعبہ کی حدل للمتقیم میں ان تراجم کی روح سے اور اس مفہوم کی روح سے ارض کر رہا ہوں جو عام طور پر ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے نئے طبقے کو جو ذرا سوچ سمجھ کر قرآن پڑھنا چاہتا ہے بجا طور پر یہ شکایت پیدا ہوتی تھی یہاں تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لئے وہ کہتا ہے یہ ہے کہ تو پہلے ہی متقی ہیں ان کو ہدایت کی ضرورت کیا ہے یہ ان کے لئے ہدایت ہے اس مرحلے سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں یہ بات آ گئی ہے یہ میں نے ارض کر دیا تھا کہ یہ جو مفہوم ہمارے ہیں مروش تھا وہ یہ نہیں ہے کہا اس نے یہ ہے کہ یہ زندگی کی منزل مقصود کی طرف اس تک پہنچنے کے لئے ایک متوازن اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کے لئے جو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر محفوظ منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو بات ساتھ ہو گئی راہنمائی کی ضرورت ہی اسے ہوتی ہے جو آمادہ بسفر ہو جو کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہو اور باحفاظت پہنچنا چاہتا ہو لیکن اس پرانے درج میں اور پرانے مکہون کی روح سے پہلا ہو جاؤ یہ پہلا ہوتا تھا کہ جو مطلبی ہیں ان کو ہدایت کی کیا ضرورت اور یہاں سے جب وہ دو قدم آگے چلتا تھا تو اگلی آیت یہ سامنے آتی تھی کہ ان اللہ زینہ کفرو سواؤن علیہم آنزرتاہم آم لان تنظرہم لائیو منو تیرے جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے چاہے تو ان کو اس سے آگاہ کرے نہ آگاہ کرے وہ تو ایمان لائیں گے نہیں ہدایت ہے ان کے لیے جو پہلے متقی ہیں جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے چاہے تو درائے یا نہ درائے انہیں وہ ایمان لائیں گے نہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ جب تک قرآن کو میں سواب کی خاطر پڑھا جائے اس وقت تک کہ یہ ٹھیک ہے لیکن ذرا سوچنے کے لیے جو کوئی رکا اس کے سامنے یہ کشمتہ شاہتی ہے کہ یہ ہے پھر یہ کیا کتاب متقی جو ہیں ان کے لیے ہدایت جو کافر ہیں ان کے لیے برابر دراؤ نہ دراؤ وہ تو ایمان لائیں گے نہیں پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ صاحب وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے کیوں ان کے لیے برابر ہے چاہے ان کو تو اگاہ کرے یا نہ کرے اگاہ اس لیے کہ ختم اللہ علا قنوبہ و علا سامنہ اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہوئی ہے ان کے کانوں پر مور لگا دی ہے ان کی آنکھوں پر بردے ڈال دیئے ہیں یہ کتاب عظیم آئی ہے نو انسانی کے لیے صحیح راستہ دکھانے کو اور کیسیت اس کی یہ کہ جو کاؤلڈی متقی ہیں ان کے لیے ہدایت جو کافر ہیں ان کے لیے برابر درائے یا نہ درائے ایمانی نہیں لائیں گے کیوں نہیں لائیں گے خدا نے ان کے دلوں پر مور کر دی بہت اچھا خدا نے ان کے دلوں پر مور کر دی کانوں میں لاکھ لگا دیئے آنکھوں پر پردے ڈال دیئے تاکہ وہ اس کتاب سے کوئی رہنمائی حاصل ہی نہ کر سکیں یہ کچھ کر دیا خیر انہوں نے کہا کہ چلو چھتے چھوٹے اور اس کے آگے ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بڑا صف قضار دیں گے ہم اور فرمایا آپ نے برابر آنے کے لیے یہ جو ہماری نئی جنریشن کو البھاؤ کا عدہ ہو رہے تھے قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے ان کی نائیت کیا تھی ان کا جواب ماتھے کے شکن اور لاحول کی گالی نہیں تھا وہ سمجھنا چاہتے تھے انہیں سمجھانے کی ضرورت اور بات بڑی ساتھ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جہاں یہ کہا تھا لَذِينَ جُعْمِنُونَ بِالْغَيْبِ تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہو گئے عربی زبان میں اسے مومن کہیے مومن ہو گئے یہ غلط ہے یہاں سیگہ جو ہے فیل کا استعمال ہوا ہے اور مقامات میں بھی یہی چیزہ ہے فیل کے معنی ہے اس کے معنی ہوتی ہے کچھ کرنا یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو وہ مومن یا مسلمان ہو گئے نہیں بلکل نہیں اللہ ذِينَ جُعْمِنُونَ اللہ ذِينَ آمِنَ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں ایمان کوئی ایسی چیز ہے جسے کچھ کر کے حاصل کیا جاتا ہے یہ میں نے پوری تفصیل سے سمجھایا تھا کہ یہ قیدائش کے اعتبار سے کوئی بچہ مومن یا مسلم نہیں ہوتا اسے مومن بننا پڑتا ہے اسے کچھ کرنا پڑتا ہے جس کے بعد پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ اب میں ایمان لے آیا کوئی بچہ دیئے نہیں ہوتا قیدائش کے اعتبار سے اسے گریجویٹ ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے وہ کچھ کرنے کے بعد پھر وہ اس لسٹ میں آتا ہے جسے آپ گریجویٹ کی کیسے ہیں نسال کے طور پر میں نے کہا ہے یہ چیزیں خوائر کرنے کی ہیں یہ حاصل کرنے کی ہیں کچھ کرنا ہوتا ہے اسے لیے اس کے لیے یہ فیل کا استعمال ہوا ہے وہاں جس طرح سے کوئی بچہ عزیزہ ایمان تیدائش کے اعتبار سے مسلمان یا مومن نہیں ہوتا اسی طرح کوئی بچہ تیدائش کے اعتبار سے کافر بھی نہیں ہوتا جس طرح وہاں فیل استعمال ہوا ہے یہاں بھی فیل استعمال ہے ان اللہ زینہ کفر یہ بھی کچھ کرنا ہے یہ کوئی کوئی مصمت چیز ہے جو یہ کچھ کرے گا اسے آپ کافر کہیں گے کافرون کفر کرنے والا مصمتہوں کے بات سمجھ میں آگئی ہوگی ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان اور جو ہمارے گھروں میں پیدا نہیں ہوا وہ کافر بنیادی تصور ہی غلط ہے تیدائش کے اعتبار سے صرف انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اسے خود کچھ بننا ہوتا ہے اگر وہ اس طرح سے مومن نہیں بنتا تو وہ مومن نہیں ہوتا اور اسی طرح سے آگے جو بات آئے گی اگر وہ کافر نہیں بنتا تو کافر نہیں ہوتا بات ذرا مشکل سی ہے میرا خیال ہے شاید اس لیے کہ پہلی دفعہ سامنے آئی ہے لیکن ابھی آسان ہو جائے گی یہ بات قرآن کی کوئی بات مشکل نہیں ہوتی نہیں ہمارے لیے ضرور ہوتی کافر استمادہ ہے اس کے بنیادی بانے چھپانے اور دھانپنے کے ہیں یہ تو کچھ کیا جاتا ہے کچھ چھپایا جاتا ہے دھانپا جاتا ہے قرآن کریم کے مقامات میں اور پھر یہ کفر اور ایمان تو گنیادی چیزیں ہیں اگر اس کی بھی تفصیل اور تشریح اور تفصیل قرآن خود نہیں دے گا تو اور کنٹیوں کی دے گا سوارے قرآن میں یہی تشریح بھری پڑی ہے ایمان لانا کسے کہتے ہیں کفر کرنا کسے کہتے ہیں ملخص ان کا یہ ہے حق کہتے ہیں تھوڑ سچائیوں تھوڑ سچائیوں کو پسے پردہ رکھنے والے عبدی حقائق کو پشیدہ رکھنے والے دھانپنا اور آپ آگے دیکھیں گے چل کر کہ ہمارے نزدیک تو صرف خدا کا انکار جو ہے وہی کفر ہے قرآن کہتا ہے کہ انسان کا اپنی ذات کا انکار اس سے زیادہ کفر انسان کا اپنی صلاحیتوں کو دبائے ہوئے رکھنا یا دوسروں کی صلاحیتوں کو اُبھرنے نہ دینا ان کو نشرو نما پانے نہ دینا ان کو دبائے رکھنا ان کو چھپائے رکھنا اپنی صلاحیتوں کو گروہ کار نہ آنے دینا اور دوسروں کی صلاحیتوں کو دبائے چھپائے رکھنا نشرو نما نہ ہونے دینا یہ لفظ شکر کے مقابلے میں بھی آیا ہے قرآن میں ہمارے ہاں بھی کوئی قرآن نعمت شکر کے مقابل میں کہتے ہیں جب میں آؤں گا شکر پہ تو وہاں تفصیلن عرض کروں گا شکر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا لبا لب بھر جانا کفر کر نکھر کا سامنے آ جانا تو کفر کے معنی ہوتا ہے اس طرح سے نہ ہونے دینا یہ تمام نعمتیں جو خدا نے اور انسانی کی نشرو نما کے لیے دی ہیں اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ان کو اُبھار کر سامنے لاؤ حارت کے بھرپور طور پر ان کو دو اور ان کو چھپا چھپا کے رکھنا پوشیدہ رکھنا سامنے نہ آنے دینا تاکہ دوسروں کی نشو نما نہ ہو سکے یہ شکر کے مقابلے میں کفر ہے تو کفر ہے تھوس چائیوں کو پوشیدہ رکھنا میں تھوس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ عربی جبان میں حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تھوس نتیجے کی شکل میں ریالیٹی یہ طرح سامنے آئے ایبسپیکٹ طرح جو ذہنوں کے اندر میعظ ہوتا ہے اس کو نہیں وہاں حق کہا جاتا وہ حق کی ایک ایسی شکل ہوتی ہے جو عالم عمر سے متعلق ہوتی ہے ہمارے لیے الحق یا حق وہ شائع ہے جو زندگی کے تقاضوں کے اوپر پوری طرح سے فٹ آ جائے اور تھوس نتائج کی شکل میں ریالیٹی اور طرح سامنے آ جائے وہ الحق ہوتا ہے اس حق کو چھپائے رکھنا یہ عبدی حقائق جو ہیں انہیں کو شیدہ رکھنا اپنی یا دوسروں کی صلاحیتوں کو بروے کار نہ آنے دینا سامان نشو نوا کو دھامکار کو شیدہ رکھنا یہ ساری چیزیں کفر کے اندر آتی ہیں بنیادی طور پر اس کے معنی یہ ہیں اب سفرہ کے معنی ہوں گے یہ کچھ کرنا اب آگے چلیے قرآن کہتا جی ہے کہ جو لوگ یہ کچھ کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ تو انہیں زندگی کے آنے والے خطرات سے آگاہ کرے یا نہ کرے کیا کچھ یہ کون لوگ ہیں میں نے علم کیا ہے کہ یہ کفر اور ایمان کی اس طرح ہیں الفاظ تشریحات کو سارے قرآن میں انہم سے ونلاس تک کریں آئیں گی اس لیے کسی ایک نشست میں تو ان کا احاطہ کیا ہی نہیں جا کرتا لیکن بہرحال ہم نے جو اس دفعہ نہج اختیار کیا ہے اس لوب اختیار کیا ہے درس کا اس میں نساب کے طور پر کامز کام اس کے مبادیات جو ہیں انہیں تو سامنے لانا ضروری ہوگا پہلی چیز یہ ہے کہ آپ چھپائیں گے اسی چیز کو جو تو آپ کے سامنے پہلے آئی ہوگی آپ کے پاس ہوگی آپ کو اس کا علم ہوگا کسی لیے قرآن کریم کی روح سے کفر یہ ہے کہ کسی کے سامنے حقائق لائے جائیں اس کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا جائے اور اس کے بعد وہ اس چیز کو چھپائے انکار کرے چھپائیں کی جہت سے اس کے معنی انکار کراتے ہیں میں یہ چیز جو تھی کہنا بھول گیا ایک شخص ایک چیز کو چھپاتا ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ جب اس سے یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے اگر وہ اس کے بعد وہ قورن کہہ دے کہ نہیں میں نے رکھی ہوئی ہے چھپا کے رکھی ہوئی ہے تو وہ چھپانا کیا ہوا اس کا اس کا لازمی نتیجہ انکار ہوتا ہے یہ اس کے سانوی معنی ہیں کفر کے معنی انکار کے اور پھر جب وہ اس کے اوپر شدت سے کاربند ہوتا ہے اس کے مخالفت کرتا ہے روک تھام کرتا ہے تو پھر اس کے معنی سرکشی کے بھی آ جاتے ہیں میں نے کہا یہ ہے کہ کوئی بچہ پیداشی طور پر نہ کافر ہوتا ہے نہ مسلمان یا مومن ہوتا ہے اسے اپنی زندگی میں کچھ کرنا پڑتا ہے کہ اس کا نتیجہ ایمان ہوتا ہے کچھ ہو کرنا ہوتا ہے جس کا نتیجہ کفر ہوتا ہے کفر ہوتا ہے حقائق کو چھپانا چھپانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے حقائق اس کے سامنے آئے ہوئے ہوں جس کے سامنے حقائق آئے نہیں ہیں اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ چھپالی ہے اس میں حقائق یہ کہنا ہی غلط ہے دیکھئے قرآن کیا کہتا ہے سورہ محمد سورت 32 آیت اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا اَنْ تُدِيلِ اللَّهِ وَشَاقُ الْرَسُولَةِ وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا میں یہی لفت ترجمہ کرتا جاؤں گا اور وہ خدا کے راستے کی طرف لوگوں کو آنے سے روکا انہوں نے یا روکتے ہیں اور یوں خدا کے اس پیغامبر کی مخالفت کرتے ہیں آگے ہے وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحُوْرَاؤُ اس کے بعد کہ ان کے سامنے زندگی کا صحیح راستہ اُبر کر آ گیا تھا آپ دیکھئے حدائط کا زندگی کے صحیح راستے کا حقائط کا کسی کے سامنے اُبر کر نکھر کر واضح طور پر آ جانا اس آ جانے کے بعد اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے اس کو چھپاتا ہے اس کو تطلیم نہیں کرتا ہے یہ ہوا کفر سبیانِ حقیقت کے بعد سورہِ کاف اتھارہ بٹا ان کی قُلِلْ حَقُ بِرْرَبِّكُمْ ان سے کہہ دو کہ یہ ہے الْحَقُ تمہارے رب کی طرف کھول کر ان کے سامنے رکھو اور اس کے بعد ہے فَمَانْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَانْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ اب جس کا جیتا ہے اسے تطلیم کر دے جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے آپ دیکھتے ہیں کہ یومن بھی کچھ کام کرنے کا ہے الْحَقُ سامنے آئے پھر اسے وہ الْحَقُ سامنے آئے پھر اسے مجھے پوری طرح احساس آئے ان خیالات اور کچھ مطشقہ جو آپ کے دل میں اس وقت اُبر رہے ہیں قرآن اس کی طرف آئے گا تھوڑا سا انتظار کیجئے کہ جن کے سامنے الْحَقُ آیا ہی نہیں پھر ان کی کیا قیفیت ہوگی قرآن بتاتا ہے لیکن ابھی تو یہ سمجھتے جائیے کہ یہ جب آسیسی کے سامنے ایک حقیقت سامنے آپ پیش کریں گے سمجھائیں گے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوگی اس کے بعد اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے شکاتا ہے اس کو سامنے نہیں لاتا ہے تو یہ کفر ہے چلیے یہ جو الْحَقُ جب سامنے آ جائے دلیل و برحان کی روح سے علم و بصیرت کی روح سے حقائق ان کے سامنے ہوں تو پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان ان چیزوں سے انکار کرتا ہے بے سمشترہو بہی انفصاہم این یقفرو بما انزل اللہ باغین این ینزل اللہ من فضلہی علا من یشاؤ من عبادہی کہتا پہلی چیز یہ کہ ان اہل کتاب کے سامنے یہ حقائق آ گئے یہ نہیں کہ وہ جو حقائق تھے وہ ایسے تھے کہ ان کے نزدیک ناقابل تسلیم تھے موطن دلائل نہیں تھی علم و گسیرت کی قسمتی پر پورے نہیں اترتے تھے کہتا ہے یہ نہیں دہل اس زد کی بنا پر کہ یہ ہمارے گروہ میں سے کیوں نہیں ہے یہ نبی اسماعیل گروہ میں سے کیوں ہیں اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے باغین بین زد کی بنا پر تو پہلی تیز یہ ہے کفر ہوتا ہے زد کی بنا پر ٹو اوور نائنٹی دو بٹا نوے کسی میں ذرا آگے چلتے ہیں وَدَّ دَسِيرٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُنْ قُفْقَارًا حَسَدًا مِّنْ اِنْ بِعْلْفُسِنْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقِّ ان اہلِ کتاب میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ الحق ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ عطا بھی اس طرح سے ہے تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقِمُ واضیت طور پر اُوہار پر نکھار کر ان کے سامنے یہ چیز آ جاتی ہے پھر بھی وہ اس سے انکار کرتے ہیں کس بنا پر انکار کرتے ہیں حاصل ہم حق دوسری چیز ہے جس کی بنا پر حقائق کو تسلیم نہیں کیا جاتا زیب ایک چیز ہے حاصل دوسری چیز ہے دو بٹا ایک سوڑ نو حق کو نہ ماننے کا ایک اور جذبہ قرآن میں بتا ہے وہ لوگ کے جنہیں دنیا میں جو دنیا میں کسی طرح سے قوت حاصل کر لیتے ہیں اقتدارات ان کی مٹھی میں ہوتے ہیں کسی قسم کی کوئی پوزیشن ان کو مجسر ہوتی ہے اور اگر الحق ان کے سامنے آئے اسے تسلیم کرنے سے وہ بات باقی نہیں رہتی کیونکہ انہوں نے ظلم اور دھاندلی سے وہ چیز ایکوائر اور حضل کر رکھی ہوتی ہے قرآن کہتا ہے ایک یہ جذبہ ہوا کرتا ہے حقائق سے کفر کرنے کا یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پیشتر قسمی کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کی طرف بھی کوئی حقیقت کو بتانے والا آگاہ کرنے والا آ جائے تو یہ تمام باقی قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حدا کیافتہ ہوں گے فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا ذَادَهُمْ اِلَّا نَكُورِ اور جب ان کے پاس اس قسم کا یہ پیغمبر آیا تو ان کی قیفیت یہ ہو گئی کہ اس سے ان کی نفرت اور بڑھ گئی کیوں بڑھ گئی نِسْتِقْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَثْتَئِي یہ فریدکاریوں سے یہ جو اقتدارات اور اختیارات حاصل کر لیے تھے اس سے وہ چھن رہے تھے یہ سمجھتے جائیے تو آپ دیکھئے گا اگلی آیت خود سمجھ میں آ جائے کہ جسے خطب اللہ کہا گیا ہے قیفیت یہ تھی ان کی مَكْرَثْتَئِي فریدکاریوں سے یہ چیزیں جو حاصل کی ہوئی تھی کیونکہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے حداقت کو تسلیم کرنے سے وہ چیز چھنٹی تھی اس لیے استقبارن فیل عرب کی ورہ سے انہوں نے اس سے انبار کیا 35 over 42, 43 10, 20, 42, 45 عزیز آن ایمان آپ یہ قرآن کے یہ آیات سنتے جائیے اور ذہن میں دیکھتے جائیے کفر کے معنی محل بالا دی ہونا نا ذہن میں رکھئے کفر کے معنی خدا کی بیان کردہ صداقتوں سے انکار ان کو چھپانا ان کو پوشیدہ رکھنا ان سے سرکشی بھرتنا انہیں تسلیم نہ کرنا یہ چیز ذہن میں رکھئے مسلمان بھی یہ کرے گا غیر مسلم بھی یہ کرے گا مسلمان کے معنی ہے ہم جو مومن ہے جو اس طرح سے ایمان لے آیا ہے ان کے اوپر وہ تو یہ کرے گا ہی نہیں وہ تو مومن کا علاقہ ہے اس وقت جب یہ کچھ نہیں کیا اس نے لیکن جس جو شخص ادنا ایمان لائے ہے ابھی نہ اس نے کفر کیا ہے یا کم از کم جو ایمان نہیں لائے جس بیٹے گری میں ہم لوگ ہے یہ چیزیں ان پہ بھی اپنائی کریں گی کہ حقائق ان کے سامنے آئیں اور ان کو تسلیم نہ کریں یہ تو ایک ایک سانس میں عزیزان امان فیصلہ کرنے کی چیز ہوگی کہ ایمان لائے ہے یا کفر کیا ہے یہ کوئی مستقل پتہ لکھنے والی بات نہیں ریجسٹر میں نمبر میں بھی کر رہے والے بات نہیں ہے قومی اعتبار سے تو ایک شخص مسلمان ایک شخص ہندو ہو سکتا ہے لیکن قرآن جس چیز کا نام حقائق پر تسلیم کرنا یا انکار کرنا وہ کہہ رہا ہے وہ تو ہو سکتا ہے جہاں اور حقائق کی تسلیم کیا ہو ایک ایسی حقیقت آپ کے سامنے آئے کہ جس سے آپ کے کسی مفادتے ضد بڑھتی ہے اب اس میں یہ کیفیت آپ کی پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے انکار کرتے ہیں کفرہ ہوا یہ بھی یہی استقبار کے متعلق دوسری آیت ہے پنتالیس بٹا اکٹیس پوٹی فائی اوور تھرٹی ون فَمَلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِ تُطْلَ عَلَيْكُمْ فَسْتَكْبَرْتُمْ وَقُمْكُمْ قَوْمًا مُجْرِبِينَ یہ ہے کفر کی چیز کہ جب بھی خدا کے قوانین سامنے لائے جائے وہ اس اعتبار سے کہ اس نے انہوں نے اس کے بار حاکم کیا تھا تقدر تھا ان کے اندر نخوت تھی ان کے اندر ایک قدار کی نشہ میں ایک قدار کا نشہ تھا جس سے مدھوش ہو رہے تھے کسی چیز کو خاطر میں نہیں آنا چاہتے تھے کام نے بات پیش دی تیت و شعور میں یہ چیز تھی کہ اس سے اپنا یہ سارا نشہ حلم ہو رہا تھا یہ ایک قدار باطل چھن رہا تھا ریب کاریوں کے پردے اٹھ رہے تھے اس لیے انہوں نے اس چیز کے ماننے سے انکار کر دیا آپ دیکھتے جائیے یہ کفر کسے کہتے ہیں اب سمجھ میں بات آ جائے گی اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا سَوَاؤُنَ الْأَيْهُمْ کے مانے کیا ہیں دیکھ رہے ہیں آپ جن کا اعتیشید و مائنڈ یہ ہو جن کا طرز زندگی یہ ہو جن کا انداز یہ ہو حقیقت کے سامنے آ جانے سے کہ محض کی بناتے نہیں ماننا حسد کی بناتے نہیں ماننا استقبار کی بناتے نہیں ماننا نہیں مان کر دیں گے ایک دن چھوڑ کے ساری عمر آپ ان کے ساتھ یہ کچھ کر دے رہے یہ سواؤنَ الْأَيْهُمْ دیکھتے ہیں عزیز آنِ امان قرآن کی اس طرح سے تفسیر کا سا چلا جاتا ہے آپ نے استقبار فِ الْعَرْبِ اور ایک کیٹیگری آتی ہے سامنے قرآن ہے عزیز آنِ امان کسی چور کو نہیں چھوڑتا چوری کے کسی گوشے کو بے نقاب کیے نہیں چھوڑتا کہتا یہ ہے کہ آؤ ایک اور کیٹیگری تمہیں بتائیں نماننے والوں کی وَجَهَدُوْ بِهَا وَسْتَيْكَنَتْحَا أَنْتُسُهُمْ ذُمْنْ وَحِلُوَ بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دربار فیرون میں وہ اپنے حقائق کو پیش کر رہے ہیں دلائلِ باہرک اور بصائرِ نیجرہ کی روح سے حقائق قلیمی بھی ہے یدِ بیضہ بھی ہے جلال بھی ہے جمال بھی ہے اس کی روح سے ان حقائق کو پیش کیا جا رہا ہے فیرون اس کے سارے سردار تمام اہلِ حکومت جو یہ پیش کر رہا ہے وہ یہ چیز ہے کہ سروری ذیبہ فقط ایک ذات بے امساق ہو کوئی انسان دوسرے انسان کی اوپر حکومت نہیں کرتا تھا دلائل و براہین کی روح سے پیش کر رہا ہے یہ سارے سارے قرآن کہتا ہے وہ جہدو بھی ہے پیش کر رہا ہے وہ انکار کیے چلے جا رہے ہیں جہدو بھی ہے انکار کیے جا رہے ہیں نہیں مان رہے ہم سُنیے عزیزانِ من قرآن کیا چاہتا ہے وَسْتَيْكَ نَتْحَا آنفُسُهُمْ اندر سے دل مان گیا تھا کہ بات ستی کہہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ٹھڑے ہوئے ہیں اس چیز کے وقت نہیں مان رہے ذُلماً وَعْلُوًا اس لیے کہ دھاندلی سے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں دبانا چاہتے سے دوسروں کو اندر سے دل مان رہا ہے لیکن انہیں کہا ہے کہ ریفرنس پہلے بتا دیا کیجئے ٹھیک ہے جی اگر آپ قرآن کریم ساتھ ہے آپ کے تو اچھا ہے یہ میں پہلے بتا دیا کروں گا ٹوئنٹی سیون اور پورٹین ستائیس بتا چودہ ٹھیک کہا آپ نے یہ کیٹیکر یہ آپ نے دیکھی ہوگی اندر سے دل مان رہا ہے لیکن پندار نفس ہے کہ آنے نہیں دیتا ہے قرآن نے اسے عزت العسم کہا ہے ہیرویسٹک تینڈنسیت ہوتی ہے اسے ٹھس لگتی ہے انسان کے نفس محض اس دنہ کیوں کو بھی نہیں ماندہ ہے اور اب آپ سوچئے کہ دل مان رہا ہے کہ بات ٹھیک کیا رہا ہے محض پندار نفس جو ہے وہ درمیان میں خائل ہو رہا ہے آپ دن بھر دلائل اور براہین دیتے چلے جائیے کچھ اثر ہوگا اس کے اوپر کچھ بدلے گا اپنے آپ کو وہ کو آپ کے فرانٹوں آرگومنٹس اس نے انکار نہیں کیا یہ نہیں بات ہوئی کہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی وہ مطمئن نہیں ہوا دل مان رہا ہے لیکن ایک فاس پرسیج ہے جو اس چیز سے تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں کر رہی کہ ابھی جو میں کہہ رہا تھا کہ نہیں صاحب جو کچھ ہم کہتے ہیں بلکل ٹھیک ابھی میں یہ کہہ دوں کہ صاحب یہ ٹھیک ہے میں غلطی کرتا تھا اور دنیا میں عزیزان امان بہت بڑے کریکٹر جی ضرورت ہے یہ کہنے کے لیے کہ ربنا ظلمنا انسو سمجھ ہاں مجھ سے غلطی ہے یہ سب سے بڑی روگ جو انسان کے راستے میں آتی ہے یہ خالف پرسیج یہ عزت نفس یہ پندار نفس ہے یہ ہے قرآن کہتا ہے ایک چیز یہ ذہن میں رکھئے ان اللہ زینہ کفر جن کی یہ کیسیت ہو بات سمجھ میں آجا جی صبحون علیہم آنذرتاہم آملامتن زر لائیو منو مارے تک کریں ان کے ذاتے کسی سلسلے میں سیون اور ہنڈڈ وان سات بٹا ایک سو ایک کسی کی ذرہ سی اور لطیب سی تشریح ہے وَلَقَدْ جَهَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيَّنَاتِ یہ قرآن بر بلکن کھلے ہوئے لائے لیکن ان کے ساتھ آئیسام میں آئے تھے وَفَمَا كَانُوا لِيُومِنْ بِهَا بِمَا قَذَّبُوا مِنْ سَبْ ایک دفعہ جو نہ کر دی اب اس کے بعد آپ جو جینے آئے کرتے ہیں میں اeling بَن Nagelsر محقبلا g تین سلسلسل کسی فیلناہ کر دیnova کشو میں سوچ سمجھ کے نہیں بêt کر دی اور اب جو نہ کر دی اور اس کے بعد میں ایسا ہے کہ ≤ محقبلا یہ لاحق ہے ایک یہ کلائل دے کے آ رہے ہیں میں ان کے سی سے دیکھیں کیونکہ اب جوئی صاحب کا سیزی ہر گیا ہے پہلے آج ان باقی کوئی نہیں رہنا یہاں کار گئے نہیں حتی ایک یہ کیٹیکل بھی ہے ان کی جس کی یہ قفیت ہو ذہنیت یہ ہو کیا ٹھیکہ کہ نہیں کہ سواہن علیہم آمدر تہب آمدر اور یہ جو آپ قرآن نے کہا بات تو میں آگے جا کے کہوں گا ختم اللہ علا قلوب ہوں کیونکہ یہی وہ آیت آگئی کسی کے ساتھ ہے پوری نہیں آئے تو کہ ایک دفعہ یوں کہہ دیئے اور اس کے بعد جو جیمی آئے کر دیئے اب یہ اپنی محض اس بات کی پچھ کے لیے ہاں نہیں کرتے تزالت یتبع اللہ علا قلوب بالقاطرین یوں مورے لگا کرتی ہیں جعفروں کے دلوں کے سوپر کون طور سب سے ہے اس محر کو اس آیت میں یہ تھا کہ اندر سے دل یقین کر رہے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں سندار نفس کی خاطر نہیں ماننا یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ جو نا نکل نہیں ہے اب اس گروہ پھر ہاں پہ آتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ مورے نہیں تو اور کیاں کے لگے گا میں بھی عرض کروں گا برادرانی حضی مورے کی بات ایک اور کہتے گا سات بڑا ایک سو اناس سیون اوور وان سیون نائن اکل و ہوش رکھتے ہیں لکھے پڑے بھی ہیں زیدہ ور ہیں انسلیکٹولز ہیں انسلیجنشیہ ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن قرآن کہتا عجیب انداز وَلَقَدْ ذَرَعْنَا میں نے ریفرنس دے دی یہ سات بٹا ہے ایک تونہ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَسِيرٌ مِّنَ الْجِلْنِ وَلْهِن یہ شہری عبادیاں ہوں یا نامانوس ایراب ان میں سے ایسے تمہیں نظر آئیں گے عجیب انداز ہے جن کی انداز زید کے ذہنیت سے تم پتا چل جائے ہیں کہ ہیں ہی جہنم کتنی کھلی ہوئی ایک بات بتائی یہ کون ہے لَهُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَحُونَ بِهَا سینے میں دل تو رکھتے ہیں اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے وَلَهُمْ عَيَنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا آنکھیں ہیں ماتھے کی اوپر دیکھنے کا کام نہیں لیتے یبْسِرُونَ قرآن نے کہا جرارِ زیدین ینظرون نہیں کہا فیزیکل ہائی سائب یہ ہوتی ہے اسے نظر کہتے ہیں اور جس سے یہ کام نہیں لے رہے اسے بذر کہتے ہیں یہ عرضی زبان وَلَهُمْ عَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کام لگتے ہیں لیکن اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے اُلَائِدَ قَلْ عَنْ آؤُمْ بَلْهُمْ عَدَلْ انسانی سطح نہیں ہے زندگی کی حیوانی سطح زندگی کی ہے اس سے بھی بہتر حیوان اپنی جبلت پہ تو چلتا ہے انسنکٹیو پر تو چلتا ہے یہ اس پہ بھی نہیں چلتے ہیں جن کی کیفیت یہ ہو کہ زرائع علم رکھتے ہیں سمجھنے سوچنے دیکھنے بھالنے کی صناحیتیں موجود ہیں لیکن ان کے کام نہیں لیتے ہیں اس طرح سے اپنی ذاتی مفاد پرستیوں نے انہیں مدھوش اور اندھا گونگا بہرہ بنا رکھا ہے آتے ہی نہیں اس طرح ان کے اپنے مطلب کی کوئی بات ہو سنیے آپ کتنے کتنے عجیب دلائل لائیں گے اس کے لیے نظر آئے جا کہ خدا تو نے زمان بیٹھا ہوا ہے ہمارے سامنے جو ہی کوئی آسی بات کہیے کہ جس سے ان کے مفاد پر ذد پڑتی ہو نہ سوچنا نہ سمجھنا نہ سننا سوا سوالی نہیں کہیے جن کی ذہنیت یہ ہو ان کے مطلق کہا جائے گا کہ نہیں کہ سواہن علیہم آنظرتہم آملان کنگرہم لائوں اور کیٹیجری صبح سے شام تک آپ بیٹھے دلائل دیتے رہی دو بٹا ایک سو ستر ایک سو اکت تو اوور ہندر سیونٹی ہندر سیونٹی سمجھائے جائیے قرآن کریم کی آیات کی آیات سامنے رکھتے چلے جائیے کوئی جواب نہیں سامنے سے من پر کوئی دلیل نہیں سو کہ پوچھا جائے کہ کیوں بھئی مانتے کہ وہ نہیں کہتے ہیں یہ اثلاف کے طریقے کے خلاف جا رہا ہے نہ یعنی نہ اپنی اصل نہ حوش نہ اپنا فیصلہ نہ دلیل نہ درہان نہ حجت نہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں یہی چیز کہ چلو ساتھ اساہی کی روح سے ہم یہ نہیں مانتے کوئی خنم نہیں اثلاف کے مسئلس کے خلاف کیا تا ہے فرمائیے ساری عمر انہیں آپ سمجھاتے رہیے جس کے بعد انہوں نے دلیل یہ دینی ہو کہ صاحب ہمارے ہاں چونکہ یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اس لئے ہم سن ہی افتیار سے تحق سکتا ہے کیا کوئی دنیا کی طاقت ان کو اس پہ لے آئے گی کہ وہ اس چیز کو تسلیم کر لیں سوان علیہم آنزرتہم ہم لم تنظرہم لا یومنون آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بابا یہ خدا کا نازل کردہ خلاف اس کا ذاتہ حدایت یہ تمہارے سامنے ہے اس کا اتداء کرو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلو قَالُوا بَلْنَتَّبِهُمَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ عَبَانَ وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے اصلاف جس راستے پہ چلے جا رہے ہیں ہم تو انہی کے نقشے قدم پہ چلے جائیں آنکھیں بند کیے ہوئے اسے تقلیب کہتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ لفظ جو حلادہ کہتے ہیں آپ ایوان کے گلے میں کاؤک ڈال دیتے ہیں جس سے قطر جس کا جی چاہے جی چاہے جی چھانچ کے دیتا کرا جائے یہ ہے تقلیب جسے کہتے ہیں سرے اگر نہیں سرے وہ تو جس نقشے قدم پہ وہ تہلی بھیڑ جی چلی تھی پیچھلی بھیڑیں چلتی جا رہی ہیں پوچھئے ان سے کیوں جا رہی ہیں ایوانا آباؤہم لا یاقلون شیم ولا یقفدون یہی کیسیت کیوں نہ ہو کہ یہ جن کے نقشے قدم پہ چلنے کے لیے اتنا خخر کر رہے ہیں نہ وہ خدراہ ادایت پہ ہو نہ انہوں نے اطلب ادھر سے ہی قان لیا ہو یوں ہی کسی راستے پہ چلتے رہے ہو یہ ان کے پیشے چلتے جا رہے ہیں سنیے یہ لوگ جو اس طرح سے کفر کرتے ہیں قیفیت یہ ہے ایک ریوڑ ہے بیڑے ہیں ایک ان کا چرواہ ہے چرواہ کی بھی یہ کیسیت ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا سوائے ان چند آوازوں کے جو اس نے اپنے باپ سے سنگت تھی بیڑے کچھ نہیں سمجھتی سوائے ان چند بلکہ اس کے تو اس سے لیے کہا کہ چند الفاظ کے جو اس نے باپ سے سنگت تھی بیڑے کچھ نہیں سمجھتی سوائے چند آوازوں کے جو ان کے کان میں بچمن سے پر پی جا رہی ہیں یہ وہ الفاظ دور آرہ ہے سے کچھ پہ جانے ان کے کیا معنی ہے پوچھئے کے سام مانے کیا ہوئے یہ کیوں کہتے ہو میرا پیوئے ہو کچھ مان سند آئیے وہ بڑا یوں کیوں چل پڑتا ہے وہ بجمن سے سنتا چلا آرہا ہے اگر اس کے اوپر ادھر نہیں چلتا تو اس کے بعد پھر عذاب خدا وندی کا دنڈہ اس کی پیسے پڑتا ہے وہ اس کو ادھر مور جاتا ہے کیا کہتا ہے کہ کیفیت یہ ہے بیڑوں کا اگلیہ اس قسم کانسان کا جدڑیہ کہ وہ کچھ الفاظ دور آتا ہے یہ آواز پہ نسیدہ پہنچے گا سم حکم حم اند ذہن چون تو اتنی زور سے کیوں کیا ہوا کیا کر دیا آپ نے کہے کیا کر دیا فهم لا یاطلون اقل و فکر سے کام نہیں لے رہے اللہ اکبر قرآن ہے برادران عزیز اقل و فکر سے کام نہ لینا کفر کی بنیابی شرط کسی سے اس کی ساری کونپ نے پوک کیا برادران عزیز آپ نے دیکھ لیا سے یہ کس قسم کا کفر ہے جو ہمارے سامنے آیا کرتے کہوں نے یہ کوچھ 43 over 22 26 43 بتا by 8 دنیا کے مفقرین سے پوچھئے وہ آپ کو بتائیں گے کہ سوچ نہ بڑا ہی محنت طلب مرحل یہ یہ مزاق نہیں بغیر سوچے ہوئے کرتے چلے جانا اس میں کوئی محنت ہی نہیں پڑتی تقلیدن کچھ کرتے چلے جانا کوئی محنت ہی نہیں پڑتی پھر بڑی چیز یہ ہے کہ ذمہ داری اس پہ اپنے اوپر نہیں آیت ہوگی جب کہا جائے کہ یہ چیز یہ کیوں کرتے ہو انہوں نے یہ کیا تھا میں یہ کرتا ہوں بیٹھ میں سے یہ خود بیٹھ گیا ذمہ داری ان پہ آیت نہیں ہوتی لیکن جو خود سوچ کے کسی نتیجے پہ کونچنے کے بعد ایک فیصلہ کرے گا اس کے اوپر عمل کرے گا اس سے جب پوچھا جائے گا تو وہ اپنی رسکونسیبیلیٹی کو اپنی قرآن کیا کہتا اگر صورت یہ ہو کہ سوچا سمجھ بھی نہ جائے نہ ہنگ لگے نہ چوکھا سوچا سمجھ کچھ ملے نہ کیا نہ جائے اور کھانے پینے کو وہ کچھ ملے جو سوچنے سمجھنے والوں کے باب کے نصیب میں بھی نہ ہو پھر راوی عیش دہدہ جب ان سے یہ کہو کہ یہ بات سوچ سمجھ کے مانو وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ضرورت نہیں یہ سوچ میں سمجھ آرہے ہیں انہی کے اوپر ہم چل کے جرے جا رہے ہیں وَقَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَ مِن قَبْلِكَ فِي سَرْيَتٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُترَفُوْهَ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آفَارِهِ مُقْتَدُونَ کیا بات ایسا ہے کہ آج کی بات نہیں ہے ہمیشہ یہ ہوتا چلا آرہا ہے کہ جب بھی کسی نے آکے ان سے یہ کہا کہ زندگی کا صحیح راستہ یہ نہیں ہے یہ دوسرا راستہ ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں سا ہے جس راستے پہ ہمارے عباؤ اجزاد چلتے آرہے کہ ہم اسی پہ چلیں گے کہا کہ یہ کون ہیں ایسا کہنے والی کہا یہ وہ ہیں کہ جو تناسان ہیں محنت نہیں کرنا چاہتے مفتگر ہوتی کھانا چاہتے ہیں مُترَفُوْهَ مُترَفِين کہتے ہیں ان کو کہ جب دوسروں کی محنت کی کمائی کیوں پر ایش کریں ورنہ اگر ذرا سوچ سے کام لیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں مُترَفِين تحلی دلیل میں بات ختم ہو جاتی ہے کہ محنت وہ کرے تو بیٹھا ہوا اس کی محنت کا معاصل لے جائے کوئی دلیل ہے اس کے لئے تحلی سوچ میں دلیل ختم ہو جاتی ہے گرادہ کہتا ہے یہ مُترَفِين آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا طبقہ جو آپ کو دلیل دیتا ہے کہ صاحب یہ اس طرح سے آبا ہے کہ راستے کیوں پر ہم چلے جا رہے ہیں پتہ نہیں آپ وہ کتاب ملتی ہے یا نہیں بچپن میں تو حمدیو پڑتے تھے ان کتاب دا نہ ہوندہ ہی پکٹی روٹی نائند آسدہ ہی پیابیہ ہی پکٹیوں کا رنڈہ ہے تو کی بگائی خدوری کا درجمہ ہوتا تھا کہتا مُترَفِين کی یہ کیسیت ہوتی ہے جن کی یہ کیسیت ہو انہیں پتہ ہو کہ اگر ان دلائی کو تکلیم کیا اگر ان حقائق کو ہم سامنے لے آئے تو یہ جو اس طرح سے بغیر محنت مچھتت کیے ہوا اتنا کچھ ملتا ہے گفت کا کھانے کو بہتری نال آجی گودے کنگ دے آجی کہتا ہے کہو کتنی دنیلیں ان کو دیتے چلے جاؤں کیوں تک رہے ہیں لائیومنون ایک گائیس تیرے والی اینا مندنی نہیں ہے چیخ ہے نا یہ بات جو قرآن مکتا ہے خوان ملہم آن گرتا ہم لام تنجر ہم لائیومنون ایک اور کہتا جائے جائیس 43 over 20 ہاں اسی سے ایک آئیت چاہیس ایک اور بیٹھ جائیس کہ کہ تم یہ جو کچھ اس طرح سے کرتے ہو کیوں کرتے ہو ایسا کہ مولا دی مرضی ہیں اللہ دا حکم ہم ہیں اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہم سکتا انسان نے کیا یہ خودے تھا اس کی کہ وہ خودے تک کرتے ہیں آپ یہاں سے آگے بات چلی امیری غریبی سب اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہو جی سے چاہے وہ لکھ کر دے جی سے چاہے لکھ سب کر دے وزت تو ظلت بکا وہ مرضی پہ منظر ہے یہ سب تقدیر سے لکھے ہیں اللہ اگر یہ چاہے تو ہوتا بہت ایسا نہ ہو خدا کی منشاہ یہ ہے یہ انتہا ہے عزیز آن امان غیر ذمہ داران ساری ذمہ داری جو ہے دوسرے کے اوپر تو دیں بات ساری یہ ہے کہ خود محنت نہ کرنے پڑ راستہ بدلنے کے لیے سوچنے سمجھ کرنے کے لیے ایک نئی روش کی قیار کرنے کے لیے بڑی محنت کرنے پھر جیسا میں نے عرقی ہے خود خاصے کرنے کے بعد اسی ذمہ داری نہیں بڑھتی ہے یہ جو مائن کے ایٹی ٹی 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 اسکیپیزم ہے خرار کی را اختیار کر رہا ہے یہ ہے جو کفر ہے جو یہ کہہ دے کہ صاحب خدا کوئی ایسا منظور تھا اس لیے یہ میں کر رہا ہوں اسے آپ دلائل اور کیا دیں گے اس کے دیں ان سے یہ کہو کے ساتھ یہ جو اس قسم کے آستانوں پہ جا جا سے سجدے کرتے پھرتے ہو یہ پتھوں اور انٹوں سے جا مرادے مانگ رہے ہو وہ مردہ جیسے ابھی تم نے اپنے ہاتھ سے جہاں جینیہ ہے گھر دیا ہے اس سے زندہ کی دنیا کا مال اور مختار تصور کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ صاحب اگر اللہ کی اس کی مردی سے مطابق مال لہم بذالک من علم اسے کہو جہالت کی باتیں کر رہے ہو علم کی دنیا سے کوئی سند اور دلیل کو اس کی نہیں لا سکتے انہم اللہ یخر حو حصیت ان کی یہ ہے سیاست کے اوپر امار سے خری کر جائے ٹھیک ہے منطق دلال یہ دیتے چلے جائیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تقدیر کے مسئلے کی اوپر جتنے منطق دلائل اس مسئلے کی اوپر ان لوگوں نے سرام کی ہے کسی اور مسئلے پر کچھ نہیں آیا گا کمروں کے کمرے بھر جائیں گے اگر اس مسئلے کی اوپر جو کوئی لکھا کی اس کو نہیں مل تک ساری کی ساری چیز سیا ساری کی اس کی اس کی اوپر یہ چیز مبنی ہے اور جیسا کہ میں درش میں چیز کہ قرآن نے تو قصہ عبلی تو آدم نے بات ساف کر رہ دی سوال یہ ہے کہ اپنی غلط روش کی ذمہ داری انسان قبول کرتا ہے قسمت کا میں مشتہ خدا کی مرضی آدم سے بھی ایک لغوش ہوئی عبلیس سے بھی ایک معافی ہوئی آدم سے کہا گیا تو نے یہ کیوں کیا میں کہا ربنا ظلم نہ انسان مجھ سے غلط ہی میں نے اپنے آپ سے کیا کیا کتنے بڑے وسط زرف کی ضرورت ہے یہ کہنے لیکن آپ دیکھئے کہ جو یہ تسلیم کرتا ہے اپنی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اس کے لئے باز یابی کا راستہ کھلا ہوا ہے آدم کی صحبہ قبول ہو رہی ہے اس کو باز آفرین کا موقع مر سبتا ہے عبلیس سے پوچھا کیا کہ تو نے یہ کچھ کیا کیا کہ میں کون ہوں یہ کچھ کرنے والے سارا کچھ جیری مشیور کر آرہ ہی میں تو مجبور ہے مجبور ہے جاؤ ہمیشہ کے لئے رہ لے در گا ہو گئے باز آفرین نہیں تمہیں موقع نہیں مل سکتا جو اپنی غلطی کا اطلاف نہیں کرتا ذمہ داری قبول نہیں کرتا وہ اپنی اطلاف اس طرح سے کر سکتا سواؤن علیہ آنظر تاہم ہم لم تنظر ہم لا یومنون یہ تقلیر کے عقیدے رکھنے والے یہ تقلیر کو اپنے ہاں کا مطلق بنانے والے قرآن کیا چاہا ہے کہ ان کے خام میں تکر میں سکر بار میں کیا آس لا یومن کہتا اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو صرف بنیابی مخاطیوں پر اپنی نجاح رکھتے ہیں بات یہ اب آیا دوسری رگ پکڑ لی قرآن قرآن تو انسان کی زندگی کو مرتب کرتا ہے اس کے عامال اس کا ہر عمل اس کی زندگی کی تعمیر کرتا ہے اس کا آج اس کے کل کی تشکیل کرتا ہے اور جو کل پہ ہی یقین نہیں رکھتا جو مصدق دل پہ ایمان ہی نہیں رکھتا جو فیوچر کو مانتا ہی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ آج تو آج سے گزرتی ہے اب تو آرام سے گزرتی ہے اس کے لیے یہ کہنا کہ بھئی کل کے لیے بھی کوئی سوچ ہو جو مانتا ہی نہیں ہے اس کو آن زرتا ہوں آم لام تنزل ہوں لا یو من سنتالیس بتا بار واللزین کفر آؤ تمہیں بتائیں کون انکار کرتا ہے ان خدافتوں کے مان میں یہ وہ لوگ ہیں کہ زندگی کا مقصد کھانا پینا بچے پیدا کرنا مر جانا بس جن کا مقصد حیات یہ ہے وہی جو ہر حیوان کا مقصد زندگی ہو جانا زندگی کے کار نمائن ہم کے سامنے یہ ہو اکبر کے الفاظ کیا گیا ہے آپ کیا کار نمائن کر گیا بی اگیا نوکر ہوئے ٹینشن ملی اور مر گئے سورے نمائن ہی اللہ کا بڑا فضل ہے نوکری کی بڑی عزت سے نوکری کی عزت سے نوکری کی اللہ نے صاحب اولاد کیا انہیں فروان کیا سب اپنی اپنی نوکر ہو مجھے اتنا مل سکتا ہے کہ اپنی ڈالوکی کا گزارت تھا میں تو قدم قدم پہ چیز پہ کہتا ہم اللہ کی درجہ میں کساب اتنا اس کی سن کی میری زندگی اب جو اتنا بیٹھنے سے ناکارا ہو چکے ہیں تو اب کچھ آخرت کی فکر بھی ہے ہم کچھ اللہ اللہ بھی کر جاتے ہیں ہم کچھ کرنجوں کا زندگی کا میراج اللہ زینہ کفر یتمتعون ویاکلون کما ساتھ بل انعام انجام والنار وطول لہم دیکھنا چاہتے جہنم میں کون ہوتے ہیں آوتے میں دیکھا ہے دیکھ لیا جو فیوچر میں بلیزی نہیں کرتا جو مستقبل میں یقین نہیں رکھتا اسے یہ کہنا کل کے لئے کچھ سوچو سواؤن علیہ آ حنظر تاہم ہم لام تن زیر ہم لا یوم فیوچر پہ یقین کہ 45 وط 24 سے کیا اسے قرآن نے کفر قرار دی ہے فیوچر پہ یقین کے معنی یہ ہے کہ زندگی یہی تبی زندگی نہیں اس کے بعد آگے بھی زندگی چلتی تبی جسم تو یقین ختم ہو جاتا ہے ہمارے کام میں ختم ہو جاتا آگے سے چلتی یہ چیز کہ انسان کے اندر کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو تبی جسم کے انتشار کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی اس کو انسان کی ذات کیمن پرسنیلیٹی نفس کودی یہ کہتے مستقبل یا آخرت سے انکار کرنے والا درحقیقت اپنی ذات سے انکار کرتا ہے اپنی پرسنیلیٹی سے انکار کرتا ہے عزیز آن ایمان قرآن کا نقطہ عجیب جب میں آؤں گا نفس کے اوپر تو وہاں ارکھ کروں گا وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کے اوپر جو تمہیں ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے وہ درحقیقت ایمان ہوتا ہے تمہارا اپنی ذات پر ایمان لانا جو اپنی ذات سے انکار کر بیتا ہے کفر انسان کا اپنی ذات کے ممکنات سے انکار کنام جسی لیے اس نے کہا تھا جس کی نظار بڑی جاری تھی کہ شاخ نحال صدرائی خار خص چمن مشہو منکر او اگر شوی منکر خیش من مشہو اس کا انکار کر گیا تو کر جا اپنا انکار نہ کر اپنا اقرار کر جا تو اس کا اقرار آ جائے لاباد میں اپنی ذات سے انکار تو نے کر دیا پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس اقرار کر جس ایمان لے آئے تہلہ ایمان انسان کو اپنی ذات پر لانا پڑتا ہے قرآن ایمان ذلہ سے تہلے انسان کو اپنی ذات پر ایمان لانا پڑتا ہے جو اپنی ذات پر ایمان نہیں لاتا اسے کہتے ہیں آخر کا منتر سوچر کا منتر ذات کے ایمان کے معنی ہے سوچر کے اوپر بلی کر اس پہ انتار کے معنی یہ ہیں اسی طبی زندگی کو اپنا منتحہ اور مقصود سمجھ لیں کہتے یہ ہے آیت اس سے تہلی سے بات شروع کر دی چاہی اس سے بھی تہلی سے کوئی بات اپنی وقت کیا ہے ختم ہو گا سنتالیس وقت بائیس سے بات شروع کی جئے عظیم آیتیں سامنے آگئے ہیں سنیئے عزیز آن من غور سے یہ سلسلہ قائلات ہم نے الحق پیدا کیا یہ ایک فیالیٹی ہے یہ پلیٹو کا خواب نہیں ہے یہ مایا نہیں ہے یہ فریب نہیں ہے دل حق اس کو ہم نے پیدا کیا ہے ساہے کے لئے پیدا کیا ہے یہ حق کے معنی ایک پرکست کے ساتھ پیدا کیا یہ ایک سوصلی آلیتی ہے ساہے کے لئے تا کہ ہر شخص کو اس پہ کام کا بدلہ مل جائے اور کسی پہ کچھ زیادتی نہ ہو یہ سارا آسمان عزیز آنے مان دیکھ رہے ہیں کتنی عظیم آیت ہے پوچھا جاتا ہے تخلیق کائنات سے مقصد کیا ہے تخلیق کائنات کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے جس کے مقابلے میں افر آئیت من تخض الہ ہوا ہے جس کے مقابلے میں تو نے اشرف کی حالت پہ بھی اور کی ہے کہ جس نے اپنے ہی جذبات اپنی خاشات اپنے نفاغات کو اپنا خدا بنا لیے سوال ہی نہیں زندگی کے کسی ہر کارپل کا جس بلان مقصد کا اپنی خاشات از جذبات دیو ان کو خدا بنا لیے نتیجہ وَعَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم علم و وزیرت رکھنے کے باوجود یہ شخص جو راہ راست کے اوپر نہیں جاتا ہے جمراہی تجاز یہ کتنی بڑی بڑی قوم علم و وزیرت کی بارگاہ میں دیکھئے تو تحتشاہ سے تارے تو لازل زندگی کے حطائق کے متعلق دیکھئے تو آپ دیکھیں لیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ سارے دنیا کے علم و فہم و اصل و بسیلت کی مجھوڑ کی قومیں چیخ رہی ہیں اس سے کہ ویٹنام کا جہنم کی ختم ہو ختم ہونے نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے من اس کا خضائل آہ ہو ہوا ہر ایک نے اپنے اپنے مفاد کو اپنا معبود بنا رکھا ہے علم کے باوجود اندھے ہو رہے ہیں ختم آلہ سمی و قلب و جال آلہ بکر غشاو پھر آگے میں لاؤں گا یہ بات فمی یا حضی دنباد اللہ کہو جو یہ اپنے ہاں کی ذہنیت رکھ رہے کون اس کو حراج کا راستہ دکھا سکتے یہ وہ لوگ ہیں یہ بات تھی جو میں کہہ رہا وہ کہتے یہ ہے کہ زندگی بس یہی زندگی اس کے بعد فیزیکل لاؤز کتابیں ہم جیتے ہیں اس کے معطیت ہم مر جائیں گے یہ جو وقت کا گزر میں بس اس کے بعد موت آ جاتی و مال لہم بذال کم ان علم پھر قرآن کہتا ہے علم کی باہر جا کہ پوچھ تو وہ اس کی کبھی تائید نہ کرتا جو سی کہتے ہیں زندگی یوں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے زندگی کا ذہر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے یہ گاڑی کا ڈھدہ اپنی ترمینس سے کونچا ہے مسافر نہیں مر گیا یہاں آگے ان ہم اللہ یوزن نون سیاس آرائیاں علم نہیں یہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں حقائق سے امتار کرتے ہیں سامنے آنے کے بعد اسے چھپاتے ہیں دن بھر ان کے سامنے پیش کرتے چلی جائیں سواؤن علیہ اران ذرتہ ہم لم تن ذر ہوں لائیو میں اب میں پھر اسی پہ آت کہ کفر وہ کرے جس کے سامنے حقائق آ جائے یہ ایک چیز ہے کچھ فیصلہ ہے جو کرتا ہے انسان یہ کوئی نیجیٹیو ایٹی چیوڈ آف مائن نہیں ہے یہ کچھ نہ کرنے کا نام نہیں یہ کچھ کرنے کا نتیجہ ہے اور پہلی تیر اس کے لئے یہ حضیظہ نے مان چالیس بتا انن چاس پچاس خورتی اور خورتی نائن پچاس میں نے کہا یہ ہے کہ کفر یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ ہدایت آ چکی ہے یہ پیش ہو چکی جن کے سامنے یہ پیش پیلی شرط یہ ہے کہ جہنم میں جانے والے ہیں وہ کہیں کہ جہنم کے دروغوں سے رب سے پکار کیجئے ہماری پریاد پہنچا دی جئے کہ کچھ تو اس عذاب کے اندر تصریف ہو جائے کہ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ان حقائق کے پہنچانے والے آئے تھے یا نہیں اور فرمایا آپ میں یہ چیز کہیں گئی ہے اور اس کے بعد ہے قالو بلا تو کہیں گے کہ ہاں آئے تھے یعنی یہ ہے وہ چیز اور اس سے بعد اس نے کہا کہ یہ صورت تھی قالو فدہو وما دعو قاسمین اللہ کی دلال وہ کہیں دیتے پھر اب ککار کے پھر خدا کو آئے تھے نا آگے چل کے ایک مقام آئے برادران نظیر میں قرآن کریم کی بہت سی آیات لاؤں گا اس کی قرآن نے کہا ہے کہ وہ پہلے آنے والا آئے حقائق ان کے سامنے پیش ہوں حدایق ان کے سامنے آئے پھر اس کے بعد اگر وہ یہ جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ یہ کریں اور اس دناء پر ان کا انکار کریں تو یہ ہیں جن کو آپ کہیں گے ان اللہ جنہوں نے کفر کیا دوسرے مقام پہ ایک آئے چھ بتا ایک سو اکتیس بچی یا معاشر الجن والین کیا یہ واقعہ نہیں کہ تمہارے پاس ہمارے پیغام بر آئے انہوں نے ہمارے قوانین کو تمہارے سامنے پیش کیا انہوں نے تمہاری غلط روش زندگی کے طبع نتائج سے تمہیں آگاہ کیا تمہیں کہا کہ مقافہ عمل برحق ہے تمہیں بتایا کہ ان عمال کے یہ نتائج نکل کر رہیں گے کیا ایسا نہیں ہے کالو شہیدنا علا انت وہ کہیں گے ہاں آئے ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہو شہیدنا علا انت اپنے خلاف خود گواہی تھی ہے وہ یہ کہہ گیا بات یہ ہوئی کہ یہ دنیاوی مفاد جو تھے فرید پرستیوں کے مفاد پرستیوں کنوں نے ان کو دھوکے میں رکھ آئے تو کنوں نے ہمیں دھوکے کی اندر پڑھ آئے انہم کانو کافرین یہ ہیں وہ لوگ جو کافر ہی بات ہوگئے نا سامنے آگے اور آگے تو بات اور واضح ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں یہ چیزیں نہ آ چکی ہو ان کو وارننگ نہ دی ہو خدا محض دھاندلی اور ظلم سے ہی ان کے طواقہ کر رہے یہ کچھ نعم کیا کرتے پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ کہ ان میں سوچنے کی صلاحیت پہلہ ہو چکی ہو یعنی وہ اس سطح پہ آ چکے ہوں کہ ان کی سمجھ سوچ ریزنٹ ہو چکی ہے ان میں شعور پہلہ ہو چکا ہو سیل کانشیسنس آ چکی ہو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت آ چکی ہو دوسری شرط یہ ہو چھالیس بٹا چھت آ چکی سوچنے چونٹ وَلَكَلْ مَكَّنَّاہُمْ فِي مَا اِمَّكَنَّاكُمْ فِي هِي یہ اقوام سابقہ جن کی تباہیوں کی داستانیں تمہارے سام میں یوں آ رہی ہیں انہیں بڑا تمکن فِي الارض حاصل تھا بڑا اقتدار حاصل تھا ایسا اقتدار اے مخاطبین تمہیں بھی وہ اقتدار حاصل نہیں ہے وَجْعَلْنَا لَهُمْ سَمَانْ وَأَبْسَارًا وَآفِدَتْا وہ زندگی کی اس سطح پہ تہن چکے تھے جہاں وہ اقل و ہوش کے کام دینا جانتے تھے علمی صلاحیتیں بیدار ہو گئی تھیں اس سطح زندگی پہ آ چکے تھے فَمَا أَغْنَا أَنْهُمْ سَمَعُهُمْ وَلَا أَبْسَارُهُمْ وَلَا آفِدَتْهُمْ مِنْ شَيْنْ اِذْ قَانُوا يَجْهَجُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ دیکھیں جب انہوں نے خدا کی ان قوارین خداوندی اس طرح سے انکار کرنا شروع کیا اس طرح سے اس کی تقریف چروع کی اس طرح سے ان کی مخالفت چروع کی تو ان کا یہ سمہ اور بسر اور طواد یہ علم کے ذرائع کچھ کام نہ آسکے بتایا یہاں یہ کہ یہ سٹیج آئی ہوئی ہونی چاہیے اس قوم کے اندر کہ وہ صاحب علم و ہوش سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں موجود ہوں اس کے پاس دونوں شرپیں ہوں وہ اس سطح پہ پہنچ چکے ہوئے ہوں اور ان کے سامنے ہدایات آ چکی ہوئی ہوں اس کے بعد اگر وہ ان وجوہات کی بناتے جو قرآن نے گنائی ہیں یا اور گنائے گا آگے ان کے ماننے سے انہیں صحیح تسلیم کرنے سے انکار کر دے ان کو صحیح تسلیم کریں اور سپا دیں ان کو یوں کہیے نہ کہیں باہر وز کو آنے دے اندر رکھیں اس چیز کو سپا دیں ان چیزوں کو یہ ہے وہ جسے کہا ان اللہ ہی نسطہ کرو جو لوگ یہ کرتے ہیں اس کے بعد برادر ہیں ان کے لئے کہ تو ان کو زندگی کی خطر لاکھ حجیوں سے آگا کرے یا نہ کرے ضائعوں میں نہیں ایمان نہیں لائیں اب وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ خیال آپ کے دل میں سیادہ ہوگا کہ صاحب ایک قوم ایسی ہے یہ پریمیٹیو کوائل ہمارے ہاں کے لیچارے وہ علم اور روش کی سطح پر آئے ہوئے نہیں ہیں وہ اقتدائی ظاہروں کیسی زندگی بطر کر رہے ہیں انسانی زندگی میں ہی نہیں ہے تو وہ اس سطح پہ بھی نہیں ہے تو اب ان کے لئے تو یہ ہے سمینا ہی ممکن ہے یا کوئی اور آپ لے آئیں کہ صاحب ہے تو صحیح ایسے کہوں لیکن ان تب یہ بات ہی نہیں پہنچی تب آمی نہیں پہنچا تو پھر ان کو یہ سزا یہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں کشم تشتادہ ہو رہی ہے سزا سزا کا سوال ہی نہیں قرآن کی روح سے جب تک آپ جزا اور سزا کا تصور نہ بدنیں گے اس وقت قرآن کے یہ حقائق سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ سزا کا تصور یہ ہوتا ہے کہ خارج سے کسی کیوں نقصانات تو اس کو ہو رہے ہیں جہالک کے آپ نے اس سے یہ سزا نہیں دی علم کے نہ ہونے کا فطری نتیجہ ہے جو یہ مرتب ہو رہا ہے ذمہ دار کہو اس کو چھوڑ دیجئے اگر یہ خود اس کا ذمہ دار نہیں ہے آپ یہ کہ کہ کسی گاؤں میں مدرسہ نہیں دور دور تک مدرسہ نہیں علم گیا ہی نہیں وہاں تک وہاں کا بچہ پڑا نہیں پڑ ستہ نہیں اس کے بعد وہ بڑا ہو گیا جوان ہو گیا آپ نے سی ایس پی کے امتحان کے لیے داخلے کی شرط اہم ی دی رہ لی وہ تو اس میں آنے سے محروم رہے گا نہیں آسکے گا میں یہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہاں معاشرہ آپ کا ذمہ دار ہے صرف اس حرد کے لی کیا اس کی حالت پر رحم کھا کے یہ کر دیا جائے کہ اس کو ہائی کون کا جج بنا دے میں کسی دیسی ریاست کی بات نہیں کر رہا میں وہاں بات کر رہا جہاں کوئی قائدہ قانون مقرر ہوتا ہے کوئی کتر دناؤن والی آدال میں نہیں کرتے ہیں میں پوچھتا یہ ہوں کہ جہاں علم کی کوالیفیکشن کی ضرورت ہو یہ جاہل جو ہے اس کے لیے آسکے گا یہ سزا نہیں ہے یہ اس کے عدم علم اور اس کی جہالت کا فطری نتیجہ ہے اور فرمایا اپنے اس سے قرآن کریم کی روح سے یہ زندگی جو آگے چلتی ہے انسان کی ذات کی نشو نمہ ہوتی ہے اس نشو نمہ کی روح سے جو اس میار پر پوری اترتی ہے انسان کی ذات وہ آگے بڑھتی جو پوری نہیں اترتی ہے وہ رک جاتی ہے اب جو ذات اس سمانے پوری نہیں اتری ہوئی اس کے لیے کچھ بھی اسباب اور آگے بڑھ نہیں کھتی یہاں نہ گریس مارک کا سوال ہے نہ رحم کا سوال ہے یہاں تو ایک فطری نتیجہ ہے جیس کا پھر ذہن میں یہ بات آئے گی کہ پھر ان کا قصور کیا ہے جن پہ یا اپنے ذہنی سطح پہ 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 ہم کنجھتے ہی ہیں یہ اس وقت کہو جب ان کو کوئی فضاء دی جا رہی ہو قرآن انہیں جزا اور سزا سے مرکول کلم کمجھ ہے یہ انسانوں کی سطح پہ آئے ہوئے نہیں مغالطہ ہمیں اس لئے لگتا ہے کہ ان کی شکلیں انسانوں جیسی ہمیں نظر آتی قرآن کی روح سے انسان کی شکل جیسا انسان نہیں کہنا ہر وہ شکل جو انسان کی شکل جیسا ہو انسان نہیں ہوتا انسان اس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر اگر انسانیت کی سطح کے اوپر آگیا ہوا ہے تو اس کا معاملہ انسانوں جیسا ہوگا اگر وہ اس سطح کی اوپر دنیا کے اندر قیدہ ہوتے ہیں کروروں کی قیدہ میں آتے ہیں کروروں کی قیدہ میں کلے جاتے ہیں انہی میں ان کا شمار ہو جائے ہیں شخص اس طرح اس طرح یوں قیدہ ہوتا ہے اس وقت قیدہ ہوتا اگر یہ بات ہوتی ہے کہ انہیں اٹھا کر جہنم میں خیر دیا جاتا ہے ہمارا جو تصور تھا ان اللہ جینا کافر ہو کا کہ جو مسلمانوں کے قیادے میں قیدہ لی ہوئے وہ کافر اور جو کافر ہے جہنم میں ٹھیک ہے وہاں کے یہ اطراب دیدہ ہوتا ہے وہاں یہ شخص بھی دیدہ ہوتا ہے کہ صاحب ان کا قصور کیا تھا جس کی سزا بھی گئی ہے عزیز آن امان قرآن کی روح سے جزا اور سزا کا سوال نہیں یہاں تو جو کچھ انسان بنا ہوا ہے اس کے مطابق اس کا متقبل جہد مرتب ہونا ایک تھی یاد رکھئے انسان اگر اس سطح پہ پہنچ گیا ہے جہاں سیلپ کانشکنس کہتے ہیں مشکل سا ہے جوارا سامتہ میں سیلپ کانشکنس شعور خیش شعور زیب میں جسے کہتے ہیں اس سطح پہ اگر پہنچ گیا ہے اور اطل اور ہوش اس کو آگئی علم و بصیرت اس کو آگئی یہ پہلی شرط کو پوری ہو گئی اگلی شرط یہ ہے کہ یہ چیز اس کا پہنچی ہوئی بھی ہو آج ہمارے اس دور میں تو جو لوگ اس سطح پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں علم و بصیرت کی روح سے ان میں سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حقائق ان تک نہیں پہنچے ہوئے آج تو ذرائع اتنے ہیں علم کے کہ یہ تو فضاء کے اندر اس طرح سے پھیل رہے ہیں منتشر ہو رہے ہیں یہ تو بھارتے کمرے کی اندر بیٹھے ہوئے خود بخود کانہ سے اندر گزتے آنکھوں پس کھانے آتے تکے جا رہے ہیں اس سطح پہ آیا ہوا انسان کام اکام آج تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سامنے یہ چیزیں نہیں آئیں شپی ہوئی فارم میں یہ چیزیں ان کے سامنے موجود براد پاس ہوتی ہیں یہ چیزیں دنیا بھر میں یہ چیزیں کہی جاتی ہیں خود کہوں ان کا تو چھوڑ دیجئے ان کے سامنے آئیں یا نہیں ہمارے سامنے یہ آئی ہے یا نہیں قرآن کی بات اور ہم اس سطح پہ آ چکے ہوئے ہیں یا نہیں کہ جہاں ہم سمجھ سکتے ہیں قرآن کو دونوں شرطیں پوری ہو چکی ہوئی ہیں ہمارے لئے تو کوئی ایک سکیوڈ نہیں ہے ہم مستوجب ہیں نا اس جہنم کی زندگی کو لیکن جو اس سطح کے اوپر ہاں دیکھتی ہم تو نہیں بائی سکتے ہیں قرآن کننے کو نہ آتی تو اور بات جی ہاں آپ دیکھیں گے یہ ذمہ داری کتنی بڑھ دیتی ہے یہ اکل و ہوش کی سطح کی اوپر آنا جو ہے ہے تو بڑی لذت انگیس چیز لیکن اس کی قیمت بڑی سخت علاہ ترمی پر تھی بیوانہ با اشتاغہ میں تو دیگرہ پر آمد ٹھیک کہا گیا تھا وہ سطحیا ہوا تو پاغل ہو جا یہ بھی مصیبت دوسرے بھوکتیں ہیں لیکن یہاں پاغل ہوا تو جاتا نہیں ساکھوکتیں سوچئے عزیزان ایمان اکل و ہوش کی اس قطع کی اوپر ہم پہنچ چکے ہیں قرآن کی یہ ہڑایا کام نے آ چکی ہوئی ہے کسی اور کے لیے تو شاید وہاں جا کے کوئی اکسیوز کی بات نہیں کیلئی ہے ہمیں کیا ان سے واضح وہ تو کہتا ہے کہ تم اپنے مطلب سوچا کرو کہ کیا تمہارے پاس کوئی آسا حضر ہے جو وہاں جا کے پیش کر سکوگے کیا سکوگے کہ ہمارے سامنے قرآن نہیں آیا عزیزان ایمان آپ تو اٹھتے دیڑھتے ساری دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قطع کے بارے ہیں کیا سکوگے کہ ہم اس سطح کی اوپر نہیں تھے کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو کہتی ہے کہ اس کے حقائق کو دبایا جاتا ہے چھپایا جاتا ہے پوشیدہ رکھا جاتا ہے انکار کیا جاتا ہے ہر کشی برکی جاتی ہے لوگوں کو پھور دیجئے اپنے متعلق سوچی عزیزان ایمان کوئی گنجائش کسی قسم کیا ہے ہمارے کہ ہم کوئی معذرت پیش کرتے ہیں ان کے متعلق نہ سوچیے جو اس سطح پر نہیں آئے ان کے متعلق نہ سوچیے جن کا کیا نہیں پہنچا خدا کہتا ہے کہ ہم ضابع نہیں ہیں انہیں سزا نہیں دی جائے پہلی چیز ان کے لیے یاد وکی ہے یہ ہے کہ علم کی سطح کی اوپر شعور کی سطح پر نہ کہوں گا شعور کی سطح پر آ چکے ہوئے ہوں حقائق جو ہیں یہ سامنے آ چکے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اگر گھر وہ یوں انکار کرے اس کے تو اس کے لیے تو کوئی دن جائش حافی نہیں رہتے ہیں ہمارا شمار ان کے اندر سطح پیش کرتے ہیں اس لیے اس ان جن میں نہ سکیے کہ ان کا کیا ہوگا یہ سوچیے ہمارا کیا ہوگا وہ ایک نظری سباہ ترہ جائے گی اور ہم اس لیے اس میں علیتے ہیں کہ کہیں یہ بات ہمارے سامنے نہ آ جائے کہ ہمارا کیا ہوگا یہ بڑی آپ دیکھتے ہیں کتنی فریب کاری ہے انسان کے اس نفس کی کل جائے رکھتا ہے اس کو نظری مباہت کی اندر سلسلیانہ موشداتیوں کے اندر منطقی نقاط آرائیوں کے اندر ساری عمر اس میں لگ رہی ہے اور اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں جو بڑا کارے نمائیں کر رہے ہیں ہم حقائق کی چھاندین کر رہے ہیں میں کہا ہے کہ اپنے مطلب بھی کبھی سوچ رہے ہیں یا ایوہ اللہین آمنت قولا والکانذر نفس اللہ قدامت لغاد خوروں کی باتیں نہ کیا کرو دیکھا یہ کرو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا دے جا اس لیے یہ جو چیز ہے حفیظہ نے مند کہ شعور کی اس سطح بھی آ چکے ہیں قرآن کی ہڈایات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور اس کے باوجود کا سیئت یہ ہے کہ تف سے مس نہیں ہوتی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی نہ افراد کے اندر نہ ملت کے اندر نہ آپ کے معاشرے کے اندر میں کہتا ہوں آپ کے اس معاشرے کے اندر جتنا قرآن 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 اسلام 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 جو ہوتا چلا آ رہا ہے اگر وہ ایک اٹھا جنے آپ ان بیانات کو ان تاریروں کو ان کتابوں کو تمہار کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد لیکن اس کے بعد اس کا نتیجہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر آنے والی صبح جانے والی صبح سے بتر ہوتی یہ کیوں کفر اختیار ہو رہا ہے یہ کہنے سے تو بہت جی درتا ہوگا ہمارا ہم یہ کہیں کہ ہم کیوں یہ کفر اختیار کر رہے ہیں لیکن ہم کیا کریں قرآن کو یہ کیا کریں کیا یہ چار پان دس چیزیں جو میں نے آج کے سامنے پیش کی ہیں کہ یہ یہ کرنے والے جو ہیں ان کے سامنے جب یہ حقائق آتے ہیں تو وہ ان کو نہیں تسلیم کرتے ہیں نہیں مانتے اور ماننے کے معنی یہ ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالتے یہی تو کفر ہے اس لیے عزیز آن امان جب ذہنیت یہاں تک پہن چکی ہو تو سواؤن علیہم آ انظرتہم ہم لام تنظرہم لا یعنی یہ کیا چیز ہے انظرتہم انظار کسی کو کہتے ہیں یہ ہوتا ہے کسی کو آنے والے اس کے کسی عمل کے ہونے والے نتیجے سے قبل وقت آگاہ کر دینا یہ پیش گوئی نہیں ہوتی یہ علم غیب نہیں ہوتا جب یہاں کائنات قانون کی روح سے چل رہی ہے تو قانون کا جاننے والے تو یہ بتا دے گا کہ یہ جو اتنی سلیپنگ پلز یہ شام کے وقت کھا گیا ہے یہ صبح مر جائے گا اسے یہ کہہ دینا کہ یہ سلیپنگ پلز ہیں ایک کھا سکتے ہو یا شاید دو کھا سکتے ہو اس سے زیادہ اگر تم نے کھا لیا تو موت واقعہ ہو جائے گی یہ انظار کہلاتا ہے یہ جو ان سے کہا کہ خوا ان کو تو اس سے آزا کرے یا نہ کرے برابر ہے تو نہیں پائیں گے جس نے سوچا ہے کہ میں نے رات کو خودکشی کرنی ہے تو داب صاحب جتنی مرضی تلقین اس کو کریں کہ دو سے زیادہ نہ کھانا وہ تو شیشی لے گئے اتنی ہے جو ہے وہ ساری کی ساری کھائے گا کس کے لیے یہ مفید ہے سنی عزیزان امان چھتیس بٹا ست ہے وقت ہو گیا برنا اس کے بھی میں سمجھتا ہوں یہ ایک درس چاہیتا کس کے لیے یہ انظار یہ تنظیر جو ہے یہ مفید ہے قرآن کے مطلب کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کتاب ہم تمہیں اس لیے دیتے ہیں جو زندہ رہنا چاہتا ہے اس کو اس خطرناک دھاٹھنے سے آگا کریں ایک لفت جو زندہ رہنا چاہتا ہے اور قرآن نے خود ہی پھر یہ کہہ دیا ہے کہ اس پہ کہیں یہ نفع ملین ہے کہ زندگی اس فرانس کی عام دورست کا نام ہے نفس شماری کو وہ زندگی ہی نہیں گنتا وہ کہتا ہے یہ حیوانات کی سطح ہے اس کے نزدیک زندگی نفس قداری کا نام ہے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے علم نہیں ہے ان کو کہ یہ دوز کتنی چاہیے کتنی کھانی ہے کیا پرہز کرم ہے یہ اس مریض کو یہ چیز فائدہ دے سکے گی جو مریض زندہ رہنا چاہتا ہے جس میں حلوز زندہ رہنے کی صلاحیت ہے اسے آگا کر ان کی جانتے ہیں جو اس میں دلیل ہی نہیں کرتا جو زندہ رہنا ہی نہیں چاہتا جو زندگی میں ایمان ہی نہیں رکھتا اس کو اسے آگا کر کر آگا تو کیا بات ہوگی لیون زرامان کانا حیم وَيَحِقْتَ الْقَوْلُ عَلَى الْقَاثِرِينَ اور جو اس زندگی سے انکاری کرتے ہیں اس پہ اس قانون کی صدافت ثبت ہو جائے کہ ساری شیشی کھا جانے والا مر جایا کرتا ہے چار چار لفظوں کے دو پکڑے برہتراتے ہیں ریفرنس لے لیے چھتیس بٹا کرتا ہے اور غور کرتے لیے حفظہ بھائی کہ کیا کیا گیا ہے قرآن تو بات ہم نے آج یہی کہی یہ دو بٹا غالباً چھے خائر فَإِن مِنَّذِينَ كَفَرُوا صَوَانُ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَرْتَهُمْ هَمْ نَمْتُمْ ذِحْهُمْ لَا يُمِنُونَ اور اگلی بات یہ آئے گی فَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلُّ بِهِمْ یہ پھر میں کمجھتا ہوں کہ ایک طور درسی لے لے گی اسے ہم خائندہ درس سے اٹھا رکھتے ہیں رَبَّنَا تَقَضَّلْ مِنَّا فَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلُّ بِهِمْ رَبَّنَا تَقْلُ بِهِمْ رَبَّنَا تَقْلُ بِهِمْ